بسم اللہ الرحمن الرحیم سلائکتو اولو العلم قائما بالقسط لا الہ سبحان اللہ دیوارد لا الہ اللہ هو العزیز الحکیم وقال اللہ تبارک وتعالی في مقام آخر قل ہو اللہ احد اللہ اسمد عجز ہو کر منگن والے رب نو لگن پیارے بہت عذابوں بخشش پاول بھامے او گنہارے بندے تو کچھ منگن والا دشمن وانگ دسیوے سارے عمر خدا تھی منگے وہ بیزار نہ تھی اے اللہ کو لون تمنگ دوائیں سوئے سوئے دھا گے تائیں غیران تو نامنگ قدائیں مولا رازی نائیں پھر بات اتھے مکے گی کہ بندہ جد کہے یا اللہ رب داوری فرماوے دیندہ دیندہ رب نہیں و تھکدہ بندہ ہی تھک جاوے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و علی محمد و بارک و سل و سل علی حمد سلام اللہ جلہ جلال ہواستے درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ خدا فخرِ انسانیت محسینِ آداء یعنی دشمنوں کے بھی محسین حبیبِ کبریا احمدِ مجدبا جنابِ محمدِ مصطفی انجنی انجنی جتنا مجمعہ اتنی محنت کرنی پیڑنی ہے تو انہوں ماشاءاللہ ایک کھلی فضاء ہے یہ دیندر تو انہوں اور زیادہ محنت کرنی پیڑنی ہے اللہ اکبر میرے عورت و ہاڑے پیر و مرشد جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ و آلہ و اسحابہ و سلم واسطے میرے پیارے پیارے بھائیوں محترم ساتھیوں اور جدھو تک میری آواد پہنچ رہیے میری قابلِ احترام ماؤ معززات بہنو عزیز طلبہ اکرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا ناجیزت نالی طالب الامدہ بیان کرنا اور تُساں تمام احباب دا سماس فرمانا بڑی دیر تک جناب انتظار فرمانا اللہ انتظار دیاں میں گھڑیاں تیرے قرآن اور تیرے نبی دے فرمان دی خاطر اللہ تیرے بندے بیٹھے رہے اللہ اکبر اللہ 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 انا دا منٹ منٹ لگے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمال ہے اللہ اکبر پیارے بھائیو میری حاضری دور دراز تُس سفر کر کے آنا مسلسل منگل والے دن تُس سفر جاری ہے اللہ دی توفیق راڑ ہنی پہلے تھے تُس اڑے جورہ باد آیا پھر جناب ادھے تُباد اللہ اکبر فیصلہ باد پھر اگے جناب خانے والوں جیمسہ باد اُتھے کل پرسو بیان سی اللہ اکبر باہر کہا پھر کل فیصلہ باد پھر جناب ایک مارکیٹ دے اندر بیان ہویا اللہ دی توفیق راڑ اللہ دی رحمت راڑ مالک کائنات دی توفیق راڑ پھر جناب رات ساری پھر سفر دے اندر پھر جناب اتھے سفر دے اندر پہنچے باہر کیا اللہ کل دعا ہے اللہ کسے نو دکھان واسطے نہیں چوتے چنگی طرح جاننا اللہ چنگی طرح جاننا منٹ لگے اللہ ساڑا اپنے دین دے رستے دے اندر قرآن و سنت دی خاطر اللہ قبول فرما کر کے میرا اور جناب دا ذریعہ نجات بنائے پیارے بھائیو آج ایک نو آج یہ انو آن لے کر کے جناب دی خدمت اندر حاضر ہویا جناب دی خدمت اندر ارز کرنا ہے موحد کی جزا مشرق کی سزا اللہ اکبر اللہ یہ جناب مضمون سن دیائیں ایک باری بندہ موحد بندہ خوشی نال سڑپ جاندہ ہے مشرق نوچائید ہے کہ او جناب اپنی سزا سن کر کے انوچائید ہے اللہ نالسرق تو توبہ کر لوے اپنے گناہ تو معافی مانگ کر کے اللہ دی توحید والا جناب عقیدہ اپنا درست کر لوے اور اپنے عقیدے دی اصلاح کر لوے اگر یارو یاد رکھے آجے بندے دا عقیدہ نال درست ہویا پھر نمازہ پڑھ حجہ پڑھ روزے رکھ زکاة ادا کر صدقہ خیرات کر ہاں جی علماء نال پیار کر علماء دی خدمت کر ہاں جی لکھا رپیہ علماء تے لٹا دے عقیدہ نہیں ٹھیک تے ذرہ برابر تے لوں کسے نیکی دا فائدہ نہیں ملے اللہ اکبر اللہ اللہ اپن کھا تھوڑا جا پرے کر دے میں نے نہیں چاہی دا تشیہ اپنے بننے کر لو جی پیارے بھائیو باہر کیف عقیدے دی اصلاح کرنی یارو آج جاپاں اگر میرا تو عقیدہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دے مطابق ہو گیا تے سمجھ لو میری توالی دنیا تے آخرت بہتر بن گئی اگر عقیدہ نہ درست ہویا ساڑے تو ساڑا عقیدہ ہے تو حید نہ بڑیا تے پھر یاد رکھی پھر ساریاں دیا ساریاں یہ تھے رہ جان گئیا سب تیرے عمال یہ تھے جناب جناب یہ تھے رہ جان گئے تے ذرہ برابر منو تو انو فیدہ نہیں ہوئے گا اگر عقیدہ نہ میرا تو عقیدہ دیا جس لا کرانگے اللہ دی توفیق نا دعا کرو اللہ منو قرآن و سنت دے مطابق قرآن و حدیث دے مطابق بیان کرنے دی توفیق کتاب فرمائے اور جناب نو یہ دے جناب سن کر کے منو سنا کر کے اللہ منو اور توانو عمل دی توفیق کتاب فرمائے یہ دے بعد اللہ ساڑی ذریعہ لجات بنا دے گی پیارے بھائیو مواحد کی جزا اور مشرق کی سزا اللہ اکبر یعنی مواحد بندے واسطے اللہ کی کچھ انو توحید دے بدلے یعنی اگر عقیدہ توحید دے بدلے مواحد آدمین واللہ کن نعمتہ نہ مالہ مال کر دے نے اور مشرق نو او دے جناب اللہ نہ غداری دی وجہ نہ اللہ انو سزامہ کےڑیاں دے دے مشرق بندہ رب نہ غداری کر رہے سرا سر سر عام غداری کر رہے اللہ اکبر اللہ اللہ تے مواحد بندہ گناہ ہونا گنے گار ہونا غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اللہ فرما دے رہے میرے بندے اگر تو جناب گناہ ہو گیا تیرے کڑو غلطی ہو گئی ہے ہاں جی میرے دربار اندر آجا دو آنسو گرا دینا تیرا کم میں معاف فرما دینا میں ارسا والے خدا دا کار اللہ اکبر اللہ اللہ غلطی ہو جانا سونے ہاں کوئی بڑی بات نہیں ہے پیارے بھائی غلطی گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں لیکن اللہ نہ صرف کرنا اللہ فرما دے میرے دربار دے اندر میں ہر گناہ دی معافی دے دے مانگا لیکن اس بندے نو معافی نہیں جیڑا میرے نال میری بنای وہی مخلوق نو کھڑیاں کر دے ہاں جی میری یہاں صفات اور اللہ دی بات اندر یا رب دی صفات اندر کسے ہور نو شریق تھیراوے اللہ نو اے بات بارے نہیں ہیں موٹی جی مثال سنیں آجے بس اگر اپنی بات انو چلائیے اللہ اکبر اے دیکھو ایک خامت ہاں جی او دی بیوی وہ اپنے خامت دی بجائے دوسرے کسے غیر محرم دی طرف کوئی انہیں گناہ نہیں کیتا کوئی انہیں انہوں بلائے یا اپنے قریب نہیں آن دیتا صرف دیکھے آئے سجی خیب سائٹ دی بجائے کبھی سائٹ دی صرف دیکھے آئے ہاں جی اے دا خامت اے دا مجازی خدا جناب او دو تک سانی لوے گا جدو تک اے دا سر اے دی پیران دی تھائیں نہیں کر دے وے گا کوئی کہا تو میرے ہندے ہیں او دی طرف دیکھڑی ہیں یارو جس رب نے منو توانو بیدا فرمایا منو توانو انگند لا تعداد بے شمار نعمتہ نڑ مالا مال فرمایا اس رب دا کھا کر کے یعنی اس رب دا ہندھا کر کے اس رب دیا نعمتہ نڑ مالا مال ہو کر کے غیران والے تک سونے رب کی میں برداس کرے گا ہاں ہاں منو توانو انہیں پیدا فرمایا منو توانو انہیں اکھاں دیتی منو توانو انہیں ہاتھ دیتے منو توانو انہیں سر دیتا اپنے جھگان واسطے میں انہوں تو انہوں پیر دیتے میں انہوں تو انہوں نے کلی کلی نعمت دے دیتی یارو ایک پانی دا گلاس ہو دی بہت بڑی نعمت ہے سارا جگ مل کر کے ایک پانی دا گلاس داگل مولدہ کرنا چاہوے تھے جناب ادا نہیں کر سکتی اس اللہ دیاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتہ واضح کریے الغرد باتیں پھر تفصیل نہیں بہت جناب میں ٹچ دیں دیا بات لوگے چلانے ہیں آؤ اللہ دا قرآن سنو ایمان تازہ ہوئے میرے عورتوں آڑے پیارے مہبو پیغمبر حضرت محمد اینجنی ذرا درود دی چھال لابے میرے عورتوں آڑے پیارے مہبو پیغمبر حضرت محمد بار آڑے بھی اندر آڑے بھی حضورت درود پڑھن میرے عورتوں آڑے پیرو مرچت جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم اے شروع آڑیاں بنیادی باتانو تسی ذہن اچھ رکھنا ہے حضورت دا نام آوے درود دی چھال پا دینئے اور اسے طرح صحابی رسول دے نام تے رضی اللہ تعالی اور اللہ دا قرآن پڑھے آجاوے مطلب اور مانے دے مطابقت نام سبحان اللہ اور اسے طرح جناب اسے طرح اگر جناب اللہ دے ولی دا نام آئے گا تے رحمت اللہ علیہ کے آجے انہا باتانو ذہن اچھ رکھے آجے بلا تمہید بات شروع کرئے میرے عورتو آڑے پیرو مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نادل فرمایا ہے رب دا اعلان ہویا صورت علی مران آیت نمبر اٹھارہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا ہے فرمایا جی شہد اللہ انہو لا الہ اللہ حرمایا اللہ کریم نے اللہ نے گواہی دیتی ہے نا کہ انہو بس صرف جناب بے شک وہ لا الہ اللہ نہیں الہم اگر وہ یعنی اللہ اللہ نے سارے معبودہ نے باطلا دیا کمرہ توڑ دیتیاں سارے معبودہ نے باطلا دیا انہو جناب انہو دیا جناب پرتشاں انہو توڑ دیتیاں اللہ اللہ اکبر یعنی صرف اور صرف اللہ اللہ صرف اور صرف اللہ کی الہ نا الگرد پیارے بھائیو دوسرے مقام تے فرمایا ہے اللہ کریم نے اللہ تبارک وطالعہ میں صورت اخلاص دے اندر بہت زیادہ صورت چھوٹی جتنی چاند آیتہ دی صورت لیکن دے اندر رب دی باد نیت واضح اور یہ اے دے اندر اللہ دی توحید بیان کی تی گئی اتنی جامع قسم دی توحید بیان اور یہ ویسے تے اللہ دے قرآن دے ایک ایک جملے دے اندر رب دیا سفات اللہ دیا حمد تے سناوانے مالک کائنات دیا کبر یا بیان گو یانے لیکن صورت اخلاص اللہ کریم نے کجھ خاص عزاز عطا فرمایا صورت اخلاص دے اندر مالک کائنات نے رشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ہوا اللہ احد بول بول سبحان اللہ تیرے میرے مالک دا نعرہ بلند اور اللہ دی بہت نیت بلند ہو رہی ہے گرج کر کے بول سبحان اللہ میرے پورے جمعے دے اندر بار بار سبحان اللہ کہو گے بار بار رب نو پاک پاک کہو گے اللہ بھی فرما گا جاؤ فرشت اے جناب انتی اللہ اکبر جی میرے پیارے بھائی توجہ فرما آجے اللہ کریم نے فرما آجے اللہ کریم نے فرما کہ جناب کہہ دیجئے نہ میرے محبوب پیغمبر میرے نبی سردار پیغمبر میرے لارڈ اور چہتے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فرما سوڑیاں کہہ دیو نہ اللہ اہد اللہ اے کہنا عوضے سوا کوئی مشکل کشا نہیں عوضے سوا کوئی بگڑیاں بنانے بالا نہیں عوضے تولا وآلہ جناب کوئی عوضہ حصے دار تیس ہنجی رب دا نہیں کوئی عوضہ شریک نہیں اللہ اکبر کبیرہ اور نال فرما آجے عوضہ کوئی ہم سفر عوضہ کوئی حصے دار کوئی نہیں نال کسے بچو کوئی اگر جا کے دی تفصیل بیان کرنگا تھوڑی جتنی ٹاچ دیوان گانا اور فرما وآلہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 جی میرے پیارے بھائی ہو تو جو فرما آجے نا اللہ دیا ہم دان نا اللہ دیا بڑا یہاں رب دیا کا جناب کی بریان بیان ہو رہی آنے اللہ اکبر اللہ اللہ جناب مجھر کین مکہ والے وی تے کہندے سان جدو کوئی جناب کسے خاص مصیبہ دے اندر پھن سے ہندے یا انہ دی کشتی جناب کسے جناب بھمبن بیریاں دے اندر آئی ہندی او تے اے بھی بول اٹھ دے سان جناب سب تو زیادہ مشکل کشایاں کرنے والا اللہ ہی جناب کردائے نا بیڑے آنو پار لگھانے والا آئے دا فکر رویا کرتا سی کد رے سان کوئی لوگ تان نا مار کد جناب سان کوئی جناب دے بدل جناب کوئی زلیل اور رسوہ نہ کرے دے بدل سان اللہ سننیا بین اللہ اکبر کبیرہ اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر ایک اور مقام تے انہا لوگ دے بارے اندر تذکرہ مقصود فرمایا اللہ تبار کو تعالی نے اعلان فرمایا فرمایا میرے بھو بھو سون یہ میرے نبی آدھے امام پیغمبر یہ میرے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سن فرمایا سون جدو اسی انہا لوگاں کھوڑو جناب کوئی سوال کیتا جاندہ جدو انہا لوگاں کھولو جناب پوچھے جاندہ اللہ دے بارے اندر وہ دو ایک ہی کہندے نے قرآن نے گوائیاں دیتیاں فرمایا وَلَا اِنسَ أَلْتَهُمْ مَا خَلَقَ سَمَوَ تِوَلْ اَرْ آج قرآن ہی قرآن ہوئے گا یا ترجمہ ہوئے گا یا جناب ترجمہ شار اندر کجھرے بیان ہو جائے گا اللہ اکبر لمبیاں چوڑیاں تفصیل انباتا نہیں اللہ اکبر قبیرہ رب دے قرآن نے گوائی ہندیتیاں نے صاحب کا لوکہ دے بارے اندر میں گوب اللہ پر مارے نے سونے اگر جناب پوچھے آج وَلَا سألتہم من قلق السماوات والأرض وصخر الشمس والقمر اللہ اکبر کبیرہ لَيَقُولُن اللہ فَأَنَّا یُؤْفَ کُولُن اے جواب دین دینینا ایک دینینا جناب اے نازمین واسمان اگر پڑھایا تھے اللہ نے بڑھایا وَسَخَرَ شمس والقمر اور سورج اور جناب سورج اور چان اگر جناب مقرر کیتا تھے اللہ کریم نے نادیا ڈیوٹ لگایا نے اللہ کریم اے نادیا ذمہ داریا بڑھایا نے فَأَنَّا یُؤْفَ کُولُن فَاسْجَدْوَ اللہ حُکم دیندھا اے نا دے اے اے اسے ترائی جناب اے اسے ترائی کر گزر دینے نا اللہ یب شط الرزق لی میا شاہو من عباده و یا قدر لا ان اللہ خا بکل شیئ علیم قرآن اے قرآن اللہ اکبر اگر فرمایا وَلَن سَعَتَهُم مَن 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 سَمَاء مَا اَن فَأَحْيَا بِكِ الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا وَلَيَكُولُن اللہ قُلْ لِلْحَمْدُ لِلْلَّهِ بَلَّكْتَرُهُمْ لَا يَعْقِلُهُمْ جَدْوَيْنَا قُلُبُ بُجْحَيَا جَانْدَا اے جناب جن سوال کیتا جاندہ ہے اے کون نازل فرماندہ ہے مِن سَمَاءِ مَا پانی آسمان تُو کون تاردہ ہے فَأَحْيَا بِكِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِيَا اور زمین تے اے جناب کون اے نا جیڑا جناب مرتیاں تُو بات زندہ کردہ ہے نا لَا يَقُولُ اَبْدُنَ اللَّهُ یہ سارے کہن دینے نا یہ صرف اور صرف اللہ ہی کردہ ہے اگر فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهُ میرے محبوب یہ میرے میں پیان دی سردار پیغمبر یہ جناب ہے اللہ دیا ہم دات سنا بیان دیانا اللہ باستے اور نعال فرمایا بَالْأَكْتَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ یعنی انا معاملات نو جانا دے با وجود بھی انہا نو خبر بھی کہ سب کچھ کردہ ہے تے اللہ کردہ ہے لیکن پھر بھی یہ دے مباد بھی یہ دے باد بھی جناب ہے اللہ نالو دیاں بنایاں ہوئیاں مخلوقانو ٹھہران دینے نا او دے نال شرک کردنے نا آ دینے جناب او بھی کردہ ہے تے اے بھی کردنے اے ساڑے جنابوت ساڑے بادشاہ ساڑے خداوی تے کم کردنے نا اللہ اکبر کبیرہ نا 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 میرے بیرہ عقیدہ خالص نہیں ہوئے کہتے جنت نہیں ملے گی عقیدہ خالص ہوئے کہتے جنت ملے گی اخلاص صورت الاخلاص تا مانا یہ نا یہ دے اندر خالص اللہ دی تو ہی دے میں آگے جا کر کے حدیث نالے دی تفصیل بیان کرانگا نا لیکن یہ تھے قرآن میں آنکھیں آئے نا انہاں لوگانو چنگی طرح پتہ بھی لگ جاندہ ہے نا اس بات نو جانن لگ بھی جاندے نا پھر بھی یہ جلو رہی نا لوگان دے بارے اندر کیے نا بل اکثر ہم لا یعقلو پھر بھی یہ دے باد عقل نہیں کر دینے نا اے دیتے جناب عمل پیرا نہیں ہو سکتے نے اکثر لوگ بے وکوفی اندر چلے جاندے نے عقل نہیں کر دینے نا الگر میرے پیارے بھائیوں ان میں عرض کر رہا ہوں مواحد کی جزا مشرق کی سزا اجرز ہوئے گا میرے عورت و ہڑے پیارے میں بھو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھوڑا جائے ٹاچ دے یہ مواحد دین واسطے دنیا اندر بھی بہتری ہے آخرت اندر بھی بہتری ہے یعنی دنیا دے اندر بھی اللہ کریم نے انہوں عزمت عطا فرمائیے آخرت دے اندر بھی اللہ انہوں زلیل و رسوانی کرنگے عزت ملے گی زلت مشرق واسطے بنائی گئی ہے عزت مواحد واسطے بنائی گئی ہے القرض عیدر جناب اللہ دے بھیارے نبی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ خوطان نہیں آواز آئی نہیں آئی حضرت ابو حریرہ راوی حدیث سیدینا حضرت ابو حریرہ بخاری شریف دی جناب تو انہوں حدیث سنان لگیا جی پیارے بھائیو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ خوطان رضی اللہ خوطان عرض کر دینے اللہ دے نبی جی کل قیام دہ دن ہوئے گا اللہ دے نبی جی اکڑے خوش نصیب لوگونگے جو تواری جن لوگانو تواری شفات نصیب ہوگی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ دے نبی فرما دنینا فرمایا اسعد الناس بشفاتی یوم القیامہ یوم القیامہ من قال لا الاغ اللہ خالصا من نفسی پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے پیارے نبی فرما دنینا کہ لوگانو چو اس بندے دی میں سفات سفارت کرانگا نہ اس بندے دی شفات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرانگا جیڑا بندہ ہی قیامت والے دن من قال لا الاغ من قال لا الاغ اللہ خالصا من نفسی آپ نے فرمایا وہ بندہ جیڑا جناب اللہ نال اپنے دلوں اللہ نال محبت کردائے اللہ نال انہیں جناب ایمان لے آئے نا او دا جناب انتروں باروں اللہ تے ایمان اللہ دا جناب یہ بندہ بند کے زندگی گزاردائے نا اللہ نال کسے نوشریق نہیں ٹھہراندائے نا عقیدہ او دا خالصے نا یعنی کہ دنوں بجان اللہ دی تو گھید بنا لیندائے نا رب دی تو گھید دا دعوی کردائے نا اس بندے باستے کل قیامت والے دن میں محمد او دی سفارش کرانگا معلوم ہویا مواحد کی جزا ہاں جی مواحد دنیا دے اندر اللہ نال کسے نوشریق نہ ٹھہرابے اور میں قرآن دی بات نبی رحمت صلی اللہ کو علیہ وسلم دی بات جناب اور یقین نال ایک پرسنٹ بھی ذرہ برابر بھی کوئی شاک کرنا چاہوے تہو دے امان اندر شاک کیتا جا سکتا ہے لوگوں اگر اللہ دی توحید تے بندہ پکا روے نبی دی رسالت تے بندہ پکا ہو جاوے میں جناب بابوزو ہو کر کے قرآن تے حد رکھ کر کہاں گا کل قیامت والے دن اللہ اس مواہد دی جناب سفارش بیرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کروانگے اور جے دی سفارش آمنہ دے لال کرنگے جنت تو بغیر اوڈا ٹھکانہ نظر نہیں آئے گا اوڈا ٹھکانہ ہوئے گا اللہ دی جنت اوڈا ٹھکانہ ہوئے گی الغرب میں دس سے ریانہ بخاری شریف دی حدیث جی پیارے بھائیو توجہ فرمایا جے حضرت عثمان رضی اللہ خوط بولو ذرا پچھے تک بولو رضی اللہ خوط کون عثمان عثمان بجے بہتے رزوان عثمان چلو نال ٹچ دیں دیا دیں دیا نبی دے صحابی دا نام آیا لوگ دینا دے خلاف ماز اللہ گونا کر دیں انہا نبرا بھلا کہن دیں انہا تے تبرہ کر دیں اسی جان دیا جان دیا اور کوئی میرا جناب مضمون بدلن دا جناب ذہن نہیں میں تے اپنے مضمون ترین داد دیا یہ جناب یہ ہو جائے جدو لوگ اندھا جنام آ جاوے پھر انہ دی چنگی طرح تھوڑی شان بیان ہو جاوے پتہ لگے لوگانوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کون نے اور جناب اے لوگ اللہ اکبر اللہ 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 اہل جناب علم بیٹھے نے اور لوگ اہل محبت والے بیٹھے جناب پتہ لگے کہ صحابہ سارے دے سارے ایمان والے صحابہ سارے دے سارے شان والے صحابہ سارے جنتی نے اللہ انہا راضی تے اپنے رب نہ راضی سو اتھر سارے سارے تے گاڑ حلق رض میرے نبی علی صلات و السلام دے دور دماد عثمان رضی اللہ تعالی کون عثمان عثمان وجے بیت رضوان عثمان عثمان کامل الحیاء وال ایمان عثمان کون عثمان عثمان حسنین کریمین دے خال عثمان عثمان حلیدہ عالی رضی اللہ تعالی دے ہم ظلف عثمان کون عثمان میرے نبی دیاں دو دیاں دے گھر والے عثمان کون عثمان عثمان خلیفہ ایتھالیس عثمان رضی اللہ تعالی کون عثمان عثمان جنت عثمان تو روایت موجود میرے عثمان مہبو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا حضرت عثمان فرما میرے نبی سنے پیار مہبو کریم علیہ صلی اللہ وآلہ نے فرمایا مم آتا وہو یعلم انہو لا الاغ اللہ 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 داخل الجنہ مواحد دی جزا مواحد دا بدلا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی فرما لے جیڑا بندہ جان لے میرے آخری لمحات لے دنیا تو جان لگیا دنیا ایک سا پانی والا سفر مکان لگیا اے دی زبان تھے مواحد بندے دی زبان تے کلمہ جاری ہو سکتا اے مواحد بندہ انہیں جناب کلمہ پڑھ دینا اندہ لا الہ اللہ فرمایا جن نے اتنا کلمہ کہ چھڑیا اللہ دی نبی پرمان نے عوض باست تا خال الجنہ اللہ کریم ان جنت داخل تا فرما دی اندہ سکتا یو دا جناب بہش تے برید اندر عوض محل تیار کی تا جان اور دوسری روایت حضرت جابیر رضی اللہ خطال رضی اللہ خطال فرما دین جیڑا بندہ فوت لگیا وہ دا عقیدہ خالص وہ دا جناب عقیدہ مواہد والا اللہ نال کسی نو شریف نہیں ٹھہران دا اے نہیں آند او بھی اے کچھ کر سک دین اے فلا جناب بچ بیران دیتا اے فلا جناب باب اور دیا کر نواز یعنی اے فلا جناب جا کر چڑھا وے چاڑے پھر آکھے میں اللہ دے نبی دا موئب میں اللہ تھے ادھے رسول نال محب کرنے والا بل ادھے جناب دنوں بجانوں لوں لوں گوائی دے اے آکھے سب کجھ کردائے تے اللہ ہی کردائے سب کجھ جناب دیندائے تے اللہ ہی دیندائے لوگ عقیدہ بناؤ انتی ایم بی دیاب آسی آ غور کرنے میرے بھیر توجہ کرنے میں تیرے نال لڑن واس تے نہیں آیا تیرا دشمن بن کے رب محمد قسم بن کے نہیں آیا نانا بھیر تیرا جناب خیر خواہ بن کے آیا بات سون اخلاص نال ستنا جی تال بلم کڑو آئے آئے دورو محمد دے کڑو آب آت سون نا درہ غور نال سون ہم تیرا خیر خواہ بن کر آیا میں آنا کل قیامت والا دن ہو میں اور تسی سارے دے سارے سون محبوب کریم علی سر سلام دے حت ہو خواہ 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 میں اور تسی جناب جام خواہ خواہ کر کے اللہ دی جنت اندر موجہ مار راب دی جنت لات ہو جام میرے تو آد واس تے اللہ اکبر پھر کیوں نہ رن مل کر کے اس باز ترجمہ اس دن دا اللہ نی تو رکھ اس تسل آنی چیڑا بھردائی اور کہتا پلانی اللہ باج نظر پکار نیک دن مر جائیں گی اللہ اکبر کی تے پتر دی تی جان دانی کی تے دھی آئی دھی آن دانی کی تے رلوی برش پان دانی کئی لیا آئی نکار نیک مر جائیں گی آن خرد میں دا سر آزان آن لوگ جد موت آوے تقدیر آن دی جد موت آوے تقدیر آن دی ہوتھے دھت نہیں اڑ دی بی رہ دی ہنڈی مولانا نے پیر لفظ بولیا لیکن میں پوری دنیا دے اندر جگہ جگہ بستی بستی نگر نگر کوچا پتا چلے گا بات کتھو بیان ہو رہی ہے نا ایک اینہ کی جا رہنے نا اسی ویر ویر محبت نا پیار نا اسی آن دھڑے ہو تے سلا کر لو اسی آن سون نفرت مٹا دی محبت پھیلا دی جگہ جگہ تے اعلان کر دے کہ جس نبیدہ کلمہ پڑھے آئے انہیں نفرت مٹا دی محبت پھیلا دی جس مصطف آدم ہے تو کلمہ پڑھے آئے امت غم خار بن کے آئے امت جناب امت واسطے خیر برا بن کر آئے امت جناب دکھ بنانے والا آئے میرے نبی آئے آئے دشمنان واپس دے اندر جب ہی بوا کر کے بھائی بھائی بنا چھ دیا الخرم باتا دور نکڑ رہی آنے بیرس کا ریس نجد موت آوے تک دی رہا دی او تے بھت نہیں اڑ دی پی رہا دی جان زور ور آر امیر آتی جد کچلن دائی رب تار نیک دن مر جائیں گی اللہ باج نہ غیر پکار نیک دن مر جائیں گی اللہ اکبر اللہ 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 جی میرے پیارے بھائی توجہ فرمایا جنا اے قرآن دیا ترجمہ وعینا لِللہ ملک السماوات وَالْأَرْض يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَحَبُلِ مَيَشَاء اُنَاظًا وَيَحَبُلِ مَيَشَاء الزُّكُور اے قرآن اے قرآن القرآن کیڑیوں کیڑیوں قرآن دیا تا پڑھا تے بات نام ہوں کے حضرت جناب جابیر رضی اللہ تعالی نہیں آواز آن دی حضرت جابیر رضی اللہ تعالی اس طرح میرے تو چلے ہی نہیں جاندہ جدو تک میرے نبی دے صحابی دا رضی اللہ تعالی اے دعایا قل میں دعایا اے توفے عرض کر دے رہ کرو اللہ راضی ہو سکتا وہ دے گے مشکل کوئی نہیں حضرت جابیر رضی اللہ تعالی نے پرمایا جیڑا بندہ فوت ہوئی لگیا انہ جناب او دا عقیدہ خالص اے نا رب نا رب نا سدار تے سانجی نہیں بناندائی نا خالص تن اللہ دی توی دل آپ دائی نا اس بندہ سمجھ لوے جناب دے دم رخ سے دون گے عقیدہ ٹھکان اللہ نے جنت بنائی اور جیڑا بندہ اللہ نا شرح کر دائی رب دے نا عقیدہ بنائی مخلوق انہ حصے دار تے عقیدہ سانجی دا فرمائی یانو نا دا شرح بنا دے دا عوی کرنی عالا عوی بھرنی عالا جیڑا اس عقیدہ جناب پیروکار ہوئے گا اللہ دے نبی نے فرمایا تخل انہار استغفر اللہ دا ٹھکان جہنم وہ بندہ سمجھ لوے دا ٹھکان جہنم القرض مشرق کی صدا جہنم مشرق کی جناب دنیا بھی بروا دے آخرت بھی بروا دے مواحد بندے دی دنیا بھی بہتری دنیا میں بھی عزت آخرت میں بھی عزت ہونتے سمجھ گئے ہوگے نا کہ مواحد بندے دی دنیا تو بات رخشتی ہون دی اللہ دی جنت مل گیا دی ہاں جی اگر دنیا اندر رہن دا اللہ نے شرق نہیں کر دا ہر بندہ عزت کر دا اللہ نے مواحد بندے دی کوئی طور ٹپا یا نوکھا بنا دین دا اللہ اور مشرق دی دنیا اندر بھی زلت اگر میں تفصیل اندر تھوڑی بات لے جام نراز نہیں ہو نا یارو اے بوئے تے کدھی جناب رزق دے بارے اندر پریشان ہے کدھی اولاد لندہ پھردہ ہے کدھی جناب اللہ اکبر اللہ اپنیا منتا 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 پھردہ اللہ اللہ دھیریا تے ڈگدہ پھردہ ہے نا 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 لوگو زمہ رزق دا میرے اللہ نے اٹھایا اور میرا جناب رزق رب نے اٹھایا تو غیرہ کلوں کیوں منگ نا ہے اللہ میں مگ جناب جناب تے نس جناب سارا عطایا تو غیرہ کونوں کیوں منگنا ہے الغرمیدہ سے ریانہ اے جے جناب اللہ اکبر اللہ اللہ مہدہ سے ایک مشرک دی دنیا دے اندر بھی بیزتی ہے آخرت دے اندر بھی زلہ دینا مواحد بندے دی دنیا اندر بھی عزتیں آخرت اندر بھی عزتیں نا آؤ ان بات تھوڑی جیگلے کر کے چلیے او بائی بن سلول مشرک تے بعد نصیب بندہ میرے نبی دی خدمت اندر حاضر ہویا اللہ دی نبی دی خدمت اندر حاضر ہویا عرض کردہ یا رسول اللہ بولے سل اللہ میرے تو آڑے پیرو مرشد نام آوے یا ریڈیٹی لے ہو اللہ اکبر تو آڑے کورتے پتا چلے اب بڑے بڑے علماء اندہ نے ہاں جی تسی تے جناب اللہ اکبر اللہ اس چیز دے اندر جناب بہت اگے ہو ماشاء اللہ اللہ تو آڑے پیار دے اندر برکتہ فرمائے تو آڑی محبت اور خلوص نو قبول فرما کر کے محمد صل اللہ علیہ وسلم کورتہ مشرک آیا کون آیا مشرک بدنسیب بندہ میرے نبی دی خدمت اندر حاضر ہویا اے دا نامو بھائی بھی انسلو لینا اے میں بو سیدہ گھٹی لے کر کے آیا انہوں مروردہ آندہ ہے انہوں بھوردہ آندہ ہے نا اور انہوں توڑ توڑ کر کے شردہ آندہ ہے نا میرے نبی دی خدمت اندر حاضر ہویا آ کر کے کہندہ کیا نا مینوحی العظام وحیارمیم کون کون انہا گلس ہڑ جانوالیاں ڈیا نو اے مٹی نان مٹی ہو جانے والیاں ڈیا نو انہا جناب چور مرو جانے والیاں ڈیا نو کون دوبارہ زندہ کرے گا نا میرے محبوب کریم علیہ السلام سلام خموش نے آسمانہ والے نے آسمانہ پر اعلان فرمایا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انہا فرمایا کہہ دیجینا میرے محبوب پیغمبر میرے نبیاں دے سردار پیغمبر میرے لڑ گوڑ چہتے میں گوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سھونیوں اعلان فرما دیونا قل یحیح اللہ زی انشاء اول مر قرآن قرآن تیری عظمت و قربان میرے نبی علیہ السلام فرما رہنے نا اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا اللہ دا سنا جاندے میں وہ میرا جند جیوی اور میرا لڑا محمد جو آنیاں مانے اور میرا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیو او اللہ جیڑا نام کھونی نو گھونی بنا سکتا ہے انسان اللہ تینو عدم تو وجود اندر لے آنے تے قادر ہے ان انسان اللہ تینو آجے تک تیرا نام نشانی نہیں سی اللہ نے اتنا بڑا وجود بنا لیانا ان اگل سڑ جانے والی آڈیاں نو دوبارہ زندہ کر لینے تے قادر ہے وہا بکلی خلق علیم جی 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 میرے نبی انہی سلام اللہ نے عزت عطا فرمائیے عبی بن سلول اللہ نے زلت دیتی ہے نا اللہ اکبر موحد کی جزا مشرف کی سہزا الغربہ تک لے کر کے چلیے میرے نبی انہی سلام دا اکسیابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ میں جگہ جگہ تے ازمان دا رہے نا میں نوے تھوڑی ریادت ہے میرے نبی دے صحابی دا یا میرے مصطفہ دا نام تے جڑا درود نہ پڑے صحابی رسول دے نام تے رضی اللہ تعالیٰ نہ حضرت زید سیدنا حضرت زید صحابی رسول دا نام ویسے ہی دے لے تھنڈ پہ جان دی ہے سیدنا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کافرہ موسیقہ دی ہے قید اندر چلے گئے نینہ انہاں پکڑ کر کے جکڑے آگے آئے نا رسیہ نال بان دیتا گئے آئے نا ادرو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نہ دے سامنے اے بےری اے مشرق تلواران تے اسکارنے نہ ایک بندہ سامنے تلوار تے اسکارنے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ نہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رسیہ دے اندر بنے جھوڑے وہے نینہ امہ زنجیرہ دے اندر کارکے جکڑ کرکے انہاں سالمانے پیارے زید نبان دیتا ہےنا سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ سجیوں کھبیوں آگےوں پیچھےوں چوترت نظرہ دھڑان دینے کوئی میری مدد واسطے آوے تھے میں چھوڑا کر کے لہ جاوے لیکن کوئی نہ آیا اوکھے بیڑے کوئی نہیں جے اندار بنی ہوئی دے بیڑے کوئی نہیں جے وارو بندہ اللہ اکبر اللہ اللہ جی 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 عدرت زید رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ اے جناب جو تروے کھیا کوئی نظر نہیں آیا ہے نا سجی دینا زید رضی اللہ تعالیٰ پوچھ دینے نا اوہ میاں اس تلوار نو کیوں تیز کر رہے ہیں ایک انداز زید تینوے دیناڑ زبا کرانگا نا اللہ اکبر اللہ اللہ عدرت زید فرما میں نوہ میاں کیوں زبا کریں گا میرا قصور دے دستے نا کیوں میں نوے دیناڑ قتل کریں گا اللہ 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 اس بیڑے دن لر قصور اور کوئی نیسی ہویا کردہ صحابہ دا صحابہ دا قصور ہویا کردہ لا الہ کا اللہ محمد الرسول اللہ اے صحابہ دا قصور ہویا کردہ سی اے ہوئی صحابہ دا جرم ہویا کردہ سی سیدینا زیاد رضی اللہ تعالیٰ عن فرما دینے نا اچھائے ویرا قصور نا ہندہ ہاں بیوان ہندہ اے دے بدلے تے نو کی ملے گا نا ایک ہندہ تیرے جناب قتل دی خبر تیرے محمد تک پہنچے گی نا اور نو جناب تک لی پہنچے گی سادہ تے مقصد تو آڑے نبی نوی زاہن دینیا حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عن فرما دینے نا انہیں جناب چھپ ہو گئے خاموش ہو گئے آسمانہ والے نار کال ملائی کال ملائی کدر آسمانہ والے دے سامنے اللہ دے سامنے کوک مار چھڑ دینے نا آج اکھاں اٹھا گئے آئینے کہندے دے نا اللہ پاس راب والے دیکھے یا نا اللہ پہ چنگی ترہ جاندہ میرا بندہ کس میں کی ستمہ ایس دے اندر ہے نا کس جرم دے قید دے اندر ہے نا کس جرم دے بدلے یہ جناب رسیاں اندر بنیا جھوڑیا پینا اللہ اکبر سیدین آزاد فرمانے نے آج میری اونکھوں تھلے نہیں آیا نے میری آن رسیاں پھل گئی آنے ویری دی لاش سامنے تڑپ دی نظر آ رہی ہے دشمن دی لاش تڑپ دی نظر آ رہی ہے نا سگی دی نازید مواحد نے مواحد دی جزا اللہ نے رسیاں کھول دی تیانے پرشتیاں دے زرے یہ اور اللہ نے انہ دے دشمنوں ملیا میٹ کر کے دی لاش تڑپ رہی ہے نا سیدین آزاد رضی اللہ کو تحالہ انہیں جناب دوڑے دوڑے میرے باق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر گئے عرض کرتے نے اجے عرض کرنی لگنے نہ دیان کرنے ہی چاننے میں حضرت فرمانے نے زید پیاریاں چھپ ہو جاں تیرے آن تو پہلے پہل جبریل ساری سنا گیا ہے اللہ اکبر مواحد کی جزا مشرق کی سزا جی 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 باتنبیاں جانویاں انہیں کہ اے ہو جے بندے دا ذکر کریے جیڑا چلدہ زمین تے جیڑا چلدہ زمین تے عوضے پہران دا کھڑاک عرشیں بریتے ہیں جی 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 اللہ اکبر ہاں جی پیارے بھائیو حضرت جناب بلا رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ حضرت بلا رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ حضرت بلال امیہ دی غلامی اندر زندگی بسر کرنے والے اللہ اکبر کبیرہ امیہ ظالم نے نہ نسزاں دے رکھیا نے غلام دی اس وقت زندگی بس یا سزاں ہویا کر دی یا پھر جناب مالک دے حکم دے مطابق عمل کرنا ہویا کر دی بسے دو ایک امسن مالک دا حکم ہوندہ دھوپے رہنا تے دھوپے ہی رہن دے مالک دا حکم ہوندہ جناب اتنی دیر تے لکھانا نہیں ملنا تے کوئی جناب پرسانے حال نہ ہوندہ حضرت بلال وی انہا جناب انہا چیزیں دے اندر دو چارنے نا الخرس سیدی نا حضرت بلال و اللہ نے تو ہی دوالا قیدہ پنا لینے دی توفیق تا فرمائی حضرت بلال دا قیدہ توہید جی پیارے بھائیو انہا کلمہ پر رہنے نا اشہدو اللہ اللہ کا اللہ ہوا وحدہو لا شریک لہو واسہدو انہا محمد عبدہو رسول سیدی نا بلال کلمہ پر رہنے نا دیانے پیارے بلال تا کلمہ امیہ ظالم داز دیتا ہے گہنے نے جناب سردار جی توہڑا بلال نا کر بلال حلام توہڑے بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا اللہ تے عوض نبی دیاں صدا بلند بلند بیان کردائے امیہ کوڑا گیا بڑے بڑے مشرکان دے سردار کوڑا گیا آ کر کے گہنے نے او بلال او بلال پتہ چلے آئے تو کلمہ پڑھ لے آئے سانو پتہ چلے آئے تو کلمہ پڑھ لیا حضرت بلال فرمانے نے جی ہاں اے کہنا تو ساڑا نوکر سے نا تو ساڑا غلام سے کام از کام اتنو پوچھ لینا چاہی دا سی کلمہ پڑھ لیا تو پہلے ساڑے نا سلا کرنے نہیں چاہی دی سی مشورہ کرنے نا چاہی دا سی حضرت بلال رضی اللہ خطانہ فرمانے نے چدہ پندے دوں اتنا پیارا معیب اور اتنا پیارا رحنا ماں اتنا پیارا رحبر مل جاوے جناب اتنے پیارے شفقت کرنے والے محمد کریم مل جان صلی اللہ علیہ وسلم پھر سلام دیاں لوڑا نہیں پہن دیاں مشورے نہیں کری دینے پھر اللہ دیاں احمدات سناہاں بیان کری دیاں اللہ اکبر حضرت بلال دی تنی بات چھوڑ دینے اس عالم نو خصا چڑیا اندھو بلال آخر تو ساڑا نو کرے ساڑا خلا میں نا انہیں نو بلال نو سزاوان دے دیو بلال دے جناب کپڑے اتار لے جانے بلال نو سزاوان دینے شروع کر دیو اے دے حواریاں نے امیہ دے حواریاں نے کدھی پیارے بلال نو یہ جناب تتیاں ریتا تے لٹا لین دینے کدھی پتھران تے لٹا لین دینے اللہ اکبر تب گیندہ کی امیہ بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ بولو ذرا رحمت اللہ علیہ نے ترجمانی فرمائیے گیندہ امیہ دینوں مل لے آیا میں بیٹھے نکمے نو مناج کھوایا میں بانگیاں محمد ناج پتائے پایا میں حضرت بلال گوں آہو پکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرت بلال کی گیندنی پوجھ پوجھ بھت ساری پہلے مشرک دا سوال سینا انما باہر دے آزم دا جواب شنے آجے حضرت بلال کی گہرنے انہیں پوجھ پوجھ بھت ساری عمر نگھا لئی ربطوں بگانے ہو کے عمر گھوا لئی شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی انہیں پڑھ لے آئے کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرت بلال رضی اللہ کو تھالانو قدی ریتا تے لٹایا گیا ہے مواعی دے حضم دے جسم تے بھال کے بان جاندے نینا جسم سوج جاندہ ہے مہاراں کھا کھا کے اللہ تے ادھے نبی دی محبت دی خاطر بلال دزق مانار جسم چور ہو جاندہ ہے اللہ تے ادھے رسول دی محبت دی خاطر راب دی تو گید دی خاطر نبی دی رسالہ دی خاطر سیدینا حضرت بلال رضی اللہ کو تعلان رضی اللہ کو تعلان انہیں جنام ماراں کھا کر کے جسم چور چور ہو گیا ہے نا بابا جی پھر تڑپ دے رینا فرمان نے ریت تے پتھرائیں اتتے پھران گشیت دے بدن تے داغ پہ گے جو پھولنے چھیت دے درد مند دل میں اکھاں پہ میٹ دے پر ترس نہ کھاوے ٹولا ہرگز گفار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا حضرت بلال کلمہ پڑ رہنے نا الگرز لوگوں پھر بلال اللہ نے عظمت آئیں تا فرمایا نے سیدنا بلال رضی اللہ کو تعالی چلتے زمین ہوتے میں میرے نبی میں راجتے تشریح لے گے اگے کے انج لگتا جنہیں دے کسے دے چلنے دی آواز آ رہی ہے پیران دا کھڑاک شنی رہی ہے آپ فرما دے جبریل ہے کون جا رہے اگے گے حضرت جبریل حرز کردینے سونیاں اے تو آڑا بلالے مسجد نبی دی طرف جا رہے نماز پڑا نواز تے اللہ کو مواحد دیے عظمتے مواحد دیے جزا ہے نا کہ بلال چلے زمین تے مواحد چلے زمین تے اللہ دے پیران دا کھڑاک عرش بریتے سنا دیندہ امیہ رسوا ہویا امیہ جناب امیہ زلت دا نشانہ بنیائنا ایک غزوہ دے اندر تیغو تیغو گیا جہنم آسل ہو گیا بلال جنت نو ٹر گیا امیہ جہنم نو چلا گیا مواحد کی جزا اور جناب مشرق کی سزا ان ایک بات کریے کہ عورتہ بچوں مثال دے کے بعد آخر تے لے آئیے اے دیکھنا پی پیران ظالم دی بی بی اونا دی بیوی محترمہ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ اے بھی جناب کلمہ پڑھ دیا نے انا دا بھی جناب اے وہ جرمے کے کلمہ پکار دیا نے نبی موسیٰ علیہ السلام دا اے گھر دے اندر بیٹھیوں یانے تے پڑھ رہیانے کلمہ اللہ پر رہیانے نا اے دیا کینے نا لا الہ اللہ اللہ موسیٰ کلیم اللہ اللہ تے ہو دے نبی موسیٰ دے گیت گاریانے اے گروفہ پہ رہنے ظالم آیا بدبخت بے ایمان آیا آ کر کے نکل میں دی آوازیں دے کرنا تا گئی ایک اندو میں آنا ربکم العالہ کہلوان والا میری بیوی ہو کر کے کلمہ پڑھنے اللہ اکبر اللہ 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 اے جنابات میں نبارے نہیں ہے نا حضرت آسیہ کھنڈیا نے تے نبارے ہوئے یا نہ ہوئے موسیٰ تے موسیٰ دے رب دا کلمان نہیں چھڑیا جاندہ وہ مان یا نامان تیری مرضی ہے میں تے موسیٰ تے موسیٰ دے رب تے ہی مان لیا یا نا الگرد بیوی آسیہ کی کھنڈیا نا اے فراہم ظالم بولے آئے نا یا نا گھر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی جان لئی بدن وچ میں خان تو جڑیں گی اللہ اکبر وچ حیاتی ساری تڑپدی مریں گی اے نو چھڑانا کسے نائیں عدرت آسیہ کی کھنڈیا نا کھنڈیا نا جناب اللہ اکبر اللہ اللہ اے گھنڈیا نا جناب جو تو ہڑی دل چاندی ہے کر لو لیکن میں کل میں تو انکار نہیں کرنا ہے نا الگرد حضرت آسیہ اور زیادہ مضبوط ہو جان دیا نے انہیں اپنے نوکرہ چوکرہ نو اعلان کیتا جلدی نا پکڑ لو ایدہ شہانہ لباس اتار دیو انہوں کہدیاں والا لباس پہنا دیو بدن دے اندر میں خان جار دیو دیوار دے اندر ٹانگ دیو انہوں سھولی تے لٹکا دیتا جاوے بی بی آسیہ مواحد آئے مواحد آئے یہ مشرک ہے بی بی آسیہ مواحد آئے لینا الگرد حضرت آسیہ کے اندیا کینے نا اندیا نے جناب پوری قرآن پڑھ دیا ہونی اللہ کریم نے انہیں کوک ماری بی بی آسیہ نے آسمانہ والے دے سامنے اندیو کینے عرشان والے آ اللہ جی اللہ سونے آ اللہ میں نے انہوں نے جاتا دا پر ہا حضرت آسیہ کی کہن دیا نے نا آسیہ کہن دی رب سونے دعا تو انہوں نے انہوں نے جانا چھوڑا تو اپنے کول میری جگہ بنا تو ا shaken ایسہ اللہ دے قرآن دیا دا ترجمہ بیان ہو رہا سیہہ ان قرآن پڑھگئے ایمان تازہوے اللہ نے انہوں نے قرآن بنا کہ میرے محمدی زبان بنایا فرمایا اللہ تعالقرآنِ اِذْ قَالَ تُو رَبِّ بُنِ لِي عُنْدَكَ بَيْتَا فِي الْجَنَّةِ گھنڈیا نے اللہ سونیا اے اللہ جی میں نو بلالے اپنے کو اللہ میں نو میری جان دیل ہوڑنے ہیں اللہ سونیا اللہ میں نو جنت دے اندر گھار آتا فرماتے اپنا گوانڈ آتا فرماتے مواہدہ مواہدہ اللہ دے سامنے پکار مار رہی ہیں عِنْدَكَ بَيْتَا فِي الْجَنَّةِ وَنَجْجِنِي مِنْ فِرْعُونَ وَعْمَلِهِ وَنَجْجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِ اللہ اس پھر آنتے دے عملے تمہیں نو نجات اتا فرمات آسیا نو اپنے کول بھلا جنت دے اندر اپنا گوانڈ آتا فرماتے موسیقی